ایک بار ایک پریسان بیکتی ایک بہت بکشو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے گروبر میں اپنی عادتوں سے بہت پریسان ہوں میں کرنا تو بہت کچھ چاہتا ہوں لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہا میں سفلتا کیوں چائیوں کو چھونا چاہتا ہوں لیکن اپنی عادتوں سے مجبور ہوں اور سچ کہوں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ سفل ہونے کے لیے میرے اندر کن گنوں کا ہونا عوشیق ہے تو ان گنوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں بہت بکشو نے کہا جس طرح سے ہم بری عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم نے اچھی عادتیں پال لیں تو ہم اچھی عادتوں سے بھی مجبور ہو جائیں گے اور یقین مانو اچھی عادتیں بہت کچھ حاصل کروائیں گے تمہیں جندگی میں آج میں تمہیں پندرہ ایسی سفل عادتوں کے بارے میں بتاؤں گا جو تمہیں سب سے الگ بنا سکتی ہیں تمہیں منچاہی سفلتہ دلا سکتی ہیں اور تم اپنے جیون میں جو کچھ بھی بندنا یا پانا چاہتے ہو وہ تمہیں بڑی آسانی سے حاصل کر کے دے سکتی ہیں میری باتوں کو بس یوں ہی سن کر نہیں بھول جانا بلکہ ان سبھی پندرہ سفل عادتوں کو اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لینا اور دھیرے دھیرے انہیں اپنے جیون میں اتارنا شروع کرنا کیونکہ یہ عادتیں نہ کیول تمہیں سفلتہ دلائیں گی بلکہ ایک ایسا اچھا انسان بھی بنائیں گی جسے دیکھ کر لوگ یہی بولیں گے کہ میں بھی اس انسان کے جیسا بندنا چاہتا ہوں تو پندرہ سفل عادتوں کی سوچی میں پہلی عادت ہے صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو اگر دنیا کی کوئی سفل اور سب سے اچھی عادت ہے جس کا ہر سفل انسان پالن کرتا ہے تو وہ ہے بھور سویرے اپنے آلس کا تیاک کر بشتر چھوڑنے کی عادت اگر تم سورج کی پہلی کرن سے پہلے بشتر چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہو اور اپنے دن کو ساندار بنانی کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہو تو یقین مانو پورے دن میں ایسی کوئی چنوٹی نہیں ہوگی جسے تم ہرا نہ سکو تمہارا صبح اٹھنا یہ دکھاتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی اکچھا سکتی ہے تمہارے لیے تمہارے لکچوں کو حاصل کرنا کتنا معنی رکھتا ہے صبح جلدی اٹھنے کا مطلب ہے جیادہ سمیں جیادہ ارجہ جیادہ پریاس جو کہ تمہیں جندگی میں ہمیشہ دوسروں سے جیادہ ہی دلائے گا اگر تم صبح دیر سے اٹھنے کی عادت سے پریسان ہو تو ہر دن صرف پانچ منٹ جلدی اٹھنے کا نیم بناو اور کچھ ہی دنوں میں تم صبح جلدی اٹھنا شروع کر دوگے پندرہ سفل عادتوں کی سوچی میں دوسری عادت ہے ہمیشہ اپنے لکچ کے لیے کچھ نیا سیکھتے رہو یہ ایک بہت گجب کی عادت ہے جو ہر اس مہان انسان میں پائی جاتی ہے جس نے اپنے چھتر میں عدبود سفلتہ حاصل کی ہے ہمیشہ اپنے کام کے بارے میں اور سیکھتے رہو ہم اس جندگی میں جتنا بھی سیکھتے ہیں وہ جیون کے کسی نہ کسی موڑ میں ہمارے کام ضرور آتا ہے سفل لوگ اپنے سپنوں کو حاصل کرنے کے لیے ترہ ترہ کے پریوک کرتے ہیں اپنے سپنوں سے جوڑی ہر ایک وہ بات جاننا چاہتے ہیں جو ان کے سپنوں کو حاصل کرنے کے راستے کو اور بھی آسان بنا دے چاہے ایک لائنگ کا ہی گیان سیکھو لیکن ہمیشہ کچھ نیا سیکھو جرور دنیا میں گیان کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن جس شیطر میں تم مہارت حاصل کرنا چاہتے ہو اس شیطر سے جوڑے گیان کو لینے کے لیے ہمیشہ اتسک رہو ہو سکتا ہے تم کوئی ایسی چیز سیکھ جاؤ جو تمہیں اتنا حاصل کر کے دے دے جتنا تم نے سوچا بھی نہ ہو پر اس کے لیے تمہیں ہمیشہ ایک بچہ بن کر سیکھنا پڑے گا پندرہ سفل آدتوں کی سوچی میں تیسری آدت ہے بولو کم اور سنو زیادہ ہمارے پاس دو کان اور ایک موہ ہے ایسا اسی لیے ہے تاکہ ہم سنے زیادہ اور بولے آدھا سننے والے کبھی نقصان میں نہیں رہتے سننے والے کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملتا ہے کم بولنے کا مطلب ہے ارجہ کا کم برباد ہونا لوگوں کے موہ زیادہ نہ لگنا کسی کے سامنے ہلکا نہیں بننا کسی سے بے بجائے کی بحث نہیں کرنا کم بولنے اور زیادہ سننے والے لوگ بہت زیادہ فائدے میں رہتے ہیں جو بیکتی کم بولتا ہے اس کے اندر گہرائی سے سوچنے کی چھمتہ بہت زیادہ ہوتی ہے جب بیکتی کم بولتا ہے تو وہ اپنے بھیتر سے جڑا رہتا ہے اس کے بھیتر کے بیچار اتنے طاقت بر ہوتے ہیں جو کسی بھی منجل کو اپنے گھٹنوں تک لانے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں پندرہ سفل عادتوں کی سوچی میں چوتھی عادت ہے اسحمت ہونا اور منع کرنا سیکھو ہم کوئی کٹ پتلی نہیں ہیں جو لوگوں کی ہر بات پہ ہانجی ہانجی کرتے رہیں تم ایک الگ انسان ہو تمہارے الگ سپنے ہیں تو تمہارے صدحانت بھی الگ ہوں گے تمہاری منجل الگ ہے تو تمہارا راستہ بھی الگ ہی ہوگا اگر کوئی چیز تمہیں پسند نہیں ہے تو مطلب نہیں ہے یہ جروری نہیں ہے کہ جو طریقہ دوسروں کے لیے کام کر رہا ہے وہ تمہارے لیے بھی کام کریں اگر تم بھی اوروں کا طریقہ اتثمال کرو گے تو اوروں کے طرح ہی بن جاؤ گے تم اس دنیا کے سب سے الگ انسان ہو تمہارے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے اسی لیے تمہیں اسحمت ہونے کا پورا حق ہے اپنی بات رکھنے کا پورا حق ہے اور نہ بولنے کا ہر اس کام کو ہر اس بات کو جو تمہارے سپنوں تمہارے لکشوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اگر تمہارا من نہیں ہے مطلب کے ساتھ گھومنے جانے کا تو انہیں منع کرنا سیکھو اگر تمہیں کسان نہیں بیعپاری بننا ہے تو گھر والوں سے بولو کہ مجھے کسان نہیں بیعپاری بننا ہے جبر جستی جیدہ دنوں تک نہیں چل پاتی اور نہ ہی کچھ حاصل کر کے دیتی جہاں جرورت ہو وہاں منع کرنا سیکھو کیونکہ منع کر کے تم کچھ سمیں کے لیے تو دوسروں کے نجروں میں بورا بن سکتے ہو لیکن خود کی نجروں میں اور آنے والے سمیں کی نجروں میں کبھی غلط نہیں بنوگے جیدہ تر لوگ تو جیون میں صرف اس ڈر سے کچھ نہیں کر پاتے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر اسفل ہو گیا تو لوگ مجھ پر ہسیں گے اصل میں جیدہ تر لوگ جیون خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں دوسروں کے رائے پر جیتے ہیں اور جیون بھر دکھی رہتے ہیں دوستوں میں یہاں پر اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ ایک بہترین آڈیو بک بھی ریکمینڈ کروں گا جس کا نام ہے جندگی اپنے لیے جیئے دوسروں کے لیے نہیں جسے آپ سن سکتے ہیں ککو ایفیم ایپ پر یہ آڈیو بک آپ کے اندر سے اس ڈر کو ختم کرے گی کہ لوگ کیا کہیں گے اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے سیلف کانفیڈنس کو بھی بڑھائی گی اور ککو ایفیم کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ انڈیا کا لیڈنگ آڈیو سو پلیٹ فارم ہے جس پر پندرہ لاکھ سے بھی جیادہ ہندی ایکٹیپ پیٹ سبسکرائیبرز نے اپنا بھروسہ جتایا ہے اور وہ ہر دن اس میں ڈیڑھ لاکھ گھنٹے سے بھی جیادہ کا کانٹینٹ سنتے ہیں ککو ایفیم اب پہلے سے کئی گناہ جیادہ بہتر ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ہر مہینے بیلی سو گھنٹوں سے بھی جیادہ کا نیو کانٹینٹ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے اگر آپ بھی اس کا پریمیم سبسکرپشن لینا چاہتے ہیں تو یہ سب سے اچھا موقع ہے کیونکہ ککو ایفیم پہلی بار لے کر آیا ہے سوپر سیبر سیل جس میں آپ کو اس کے پہلے مہینے کا سبسکرپشن پڑے گا 99 کی بجائے صرف 49 روپیز کا لیکن یہ آفر صرف 31 میں رات 12 بجے تک ہی بیلیڈ ہے اس ایپ کو ڈاؤنورڈ کرنے کی لنک کی ڈسکرپشن اینڈ فرش کومنٹ پر مل جائے گی آئیے ویڈیو پر واپس لوٹتے ہیں بہت بھکشو نے کہا پندرہ سفل آدتوں کی سوچی میں پانچمی عادت ہے صحیح طریقے کا جوکھیم لینا سیکھو جندگی میں سب سے بڑا جوکھیم ہے کوئی جوکھیم ہی نہ لینا اگر تم صحیح کام میں جوکھیم نہیں لے رہے ہو تو تم اپنی جندگی کو جوکھیم میں ڈال رہے ہو جوکھیم لے رہے ہو جندگی کو برواد کرنے کا یا پھر وہیں اٹکے رہنے کا جہاں پر ابھی تم ہو من سے صحیح چیزوں کے لیے جوکھیم لینے کا جیجے چاہیے روٹی کپڑا اور مکان جسے کی پانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اگر وہ چلا بھی گیا تب بھی بیکتی کا جیون کٹھی جائے گا لیکن تمہارا مقصد صرف سرکشت رہ کر موت کے دروازے تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ ایک یودھا کی طرح ہر چنوٹی کو دھول چٹا کر جوکھیم لے کر ایک بجیتا کا تاج پہن کر بوڑے ہو کر موت کے دروازے تک پہنچنا ہے صحیح چیزوں کے لیے جوکھیم لینا چاہیے اسی لیے جوکھیم لینا سیکھو تم جوکھیم لینے کا کبھی بھی افسوس نہیں کروگے لیکن اگر اچھی جوکھیم نہیں لیا تو انت سمیں میں جوکھیم نہ لینے کا اتنا بڑا پچھتاوہ ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے پندرہ سفل آدتوں کی سوچی میں چھٹی آدت ہے اس انسان کو سمجھنے کی کوشش کرنا جو اگلے ساٹھ برس تمہارے ساتھ بیتانے والا ہے اور وہ انسان تم خود ہو تم اپنے آپ کو کتنا سمیں دیتے ہو تم اپنے اتیت کی گلتیوں سے کتنا سیکھتے ہو تم اپنے برطمان کو صدھارنی کے لیے کیا کرتے ہو اپنے بھوشتر کے بارے میں کیا سوچتے ہو کیا تم ہر دن دس منٹ سانتی سے اکیلے میں بیٹھ کر یہ سوچتے ہو کہ تمہارے جندگی میں کیا چل رہا ہے میں کہاں سے آیا تھا ابھی میں کہاں ہوں اور آگے مجھے کہاں جانا ہے تمہاری سب سے بڑی جرورت اور تمہاری جندگی کی سب سے بڑی چنوٹی کیا ہے تمہیں بہتر ڈھنگ سے تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جان سکتا اگر کوئی سمجھ بھی سکتا ہے تو ابھی تمہارے اندر کیا بھاونائیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں تمہارے علاوہ اور کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا اپنے آپ کو ہر دن دس منٹ دو اور ان دس منٹ میں تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے نہ کوئی کتاب نہ کوئی کام بس تم اور تمہارے بیچار ہونے چاہیے اس سمیں بس تم اکیلے رہو اور خود سے باتیں کرو خود کو اندر سے جاننے اور سمجھنے کا پریاز کرو پندرہ سفل آدتوں کی سوچی میں ساتمی آدت ہے نرنے لینا سیکھو اور ترنت کام پہ لگ جاؤ ایسے کتنے کام ہیں جنھے تم آج تک ٹالتے آ رہے ہو ایسے کتنے نرنے ہیں جنھے لینا آج تُمہارے لیے بہت جاری ہے لیکن تم نرنے لینا ہی نہیں شاعتے انہیں ٹالتے رہتے ہو جیدہ تر لوگ نرنے ہی نہیں لے پاتے کہ انہیں اس کام کو کرنا ہے یا نہیں اس سمجھ میں رہنا ہے یا نہیں بیاپار کرنا ہے یا نوکری کرنی ہے لوگ نرنے ہی نہیں لے پاتے اور اُلجھے رہتے ہیں نرنے لینا چیخو کوئی بھی نرنے نہ لینے سے بہتر ہے کہ کوئی ایک نرنے لو اور اس نرنے کو صحیح ثابت کرنے کا پریاست کرو اور جب ایک بار نرنے لے لو تو ترنت کام پر لگ جاؤ جتنے بھی دنیا کے سب سے سفل لوگ ہیں ان کا نرنے لینے اور اس پر کام کرنے کے بیچ کا سمیں لگ بھگ سننے ہوتا ہے اگر تم نے دن میں آٹھ بجے کوئی نرنے لیا ہے کسی کام کی کوئی یوجنہ بنائی ہے تو آٹھ بج کر ایک منٹ میں تمہارے کام اس نرنے کے انروپ ہوتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے جندگی بدل دینے والی پندرہ سفل آدتوں میں سے آٹھمی آدت ہے سمیں کو لکش میں لگانا سیکھو سمیں ایک ماتر ایسی چیز ہے جو لگاتار کم ہوتا رہتا ہے وہ بھی ایک سماند ربتار سے کبھی بھی اس کے کم ہونے کی گتی دھیمی نہیں پڑتی سمیں پر کسی بھی چیز کا کسی بھی گھٹنا کا کوئی فرق نہیں پڑتا سمیں ایک ایسی چیز ہے جس کے تم صرف ساتھ دوڑ سکتے ہو نہ اسے پیچھے دوڑ سکتے اور نہ ہی اس سے آگے نگل سکتے ہو آج تمہاری جندگی میں جو بھی چل رہا ہے تمہیں اس کا سامنا کرنا ہی پڑے گا سمیں کے ساتھ چلنا چیخو اور آج تمہارے لیے جو جروری ہے اسے کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ کیونکہ سمیں کے بہاؤ میں اگر تم ایک بار پیچھے شوٹ گئے ہم جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں اسی چھن سے ہمارے سمیں کے اُلٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے اسی لیے سمیں کو برواد مت کرو اسے لکش میں لگاؤ خود کو جاننے میں لگاؤ پندرہ سفل عادتوں کی سوچی میں نومی عادت ہے پھالتوں کی جھنجٹوں کو نجر انداز کرنا سیکھو ہمارے پاس سیمیت سمیں ہے اور ایک نشت ماترہ میں ارجہ ہے اگر ہم اسے ہر طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں بے سون اور بے مطلب کے کاموں میں لگاتے رہیں گے تو ہماری ارجہ بٹی رہے گی ہم کبھی بھی اسے اپنے لکش کی اورے کتریت نہیں کر پائیں گے اور لکش کو حاصل کرنے سے چوک جائیں گے زیادہ تر لوگوں کی گلتی بھی یہی ہے کہ وہ ہر چیز ہر کام میں خود کو سملت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کی ارجہ بٹ جاتی ہے اور وہ کچھ بھی مہتھپور نہیں کر پاتے اسی لیے جو کام جروری نہیں ہے جو دوسرے کر سکتے ہیں اسے دوسروں کو ہی سوپ دو اور اپنی ساری ارجہ سارا سمیں اپنے مہتھپور کاموں میں لگاؤ پندرہ سفل عادتوں میں سے دسمی عادت ہے اپنے جیبن سے نکراتمک لوگوں کو نکال کر سکراتمک لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کرو ایک نکراتمک بیکتی ہماری ارجہ کو چوز کر ہماری سوچ کو بھی نکراتمک بنا دیتا ہے اسی لیے ایسے لوگوں سے دور رہنے کا پریاس کرو اصل میں کوئی بھی بیکتی اپنے آس پاس کے پانچ لوگوں کا اوسط ہوتا ہے یعنی ہمارے آس پاس کے وہ پانچ لوگ جس کے ساتھ ہمارا سب سے زیادہ سمیں بیٹھتا ہے کہیں نہ کہیں ہم بھی ان کی ہی طرح بن جاتے ہیں انہی کی عادتیں اپنانے لگتے ہیں سنگت کا اثر پڑتا ہے اگر تمہارے ساتھ کے لوگوں کو ہر چیز میں کمی دکھتی ہے تو ترنت ان کا ساتھ چھوڑ دو کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں گرمی میں سردی اور سردی میں برسات پسند آتی ہیں ایسے لوگ کہیں بھی خوش نہیں رہ پاتے اور نہ ہی دوسروں کو خوش رہنے دیتے دنیا میں ہر کسی کو خوش اور آجاد رہنے کا پورا حق ہے سکراتمک سوچ کے ساتھ جیبن جینے کا پورا حق ہے یہاں تک کی تمہیں خود کے ساتھ بھی ناکراتمک باتیں نہیں کرنی چاہیے جیسے میری قسمت ہی خراب ہے یا میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی سفل لوگ ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ خود کے بھیتر ایک سکراتمک انسان ہی دیکھا ہے اور ناکراتمک لوگوں کی باتوں کو ہمیشہ نجر انداز ہی کیا ہے کبھی بھی مورک اور ناکراتمک لوگوں سے مت الجھو کیونکہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا اور تمہیں کچھ ملے گا نہیں پندرہ سفل عادتوں میں سے گیارمی عادت ہے کہ جب بھی دماغ میں کوئی اچھا اور نیا بیچار آئے تو ترنت اسے ایک کاغش پر لکھ لو ہمارا دماغ ہر دن کچھ نئے اور اچھے بیچار لاتا رہتا ہے اگر ہم انہیں لکھ کا سرکچت نہیں رکھتے تو ہم انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بھول جائیں گے اس کے ساتھ ہی اگر تمہاری کوئی بھی یوجنہ ہے تو اسے بھی اچھے سے لکھو ایسا کرنے سے وہ یوجنہ ہمارے دماغ میں پکی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ان ساری چیزوں کے بارے میں بھی لکھو جنہیں تم پانا چاہتے ہو ایسی عادتوں کے بارے میں بھی لکھو جنہیں تم اپنانا چاہتے ہو یا چھوڑنا چاہتے ہو بیچاروں کو لکھ لینے سے ہمارے دماغ کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے انہیں یاد رکھنے کا اور پھر ہمارا دماغ ستنت رہو کر نئے بیچاروں کے بارے میں سوچ سکتا ہے پندرہ سفل عادتوں کی سوچی میں بارمی عادت ہے سوست رہو اور سوست جیبن سیلی اپناو کم کھاؤ اور زیادہ پچاؤ روز صوبے کا پرنائیام بیائیام اور دھیان نہ کیبل تمہیں سوست رکھے گا بلکہ تمہیں سندر بھی بنائے گا اور تمہارے آتن بھی سوست کو بڑھائے گا ایک سوست من اور سوست سریر کے ساتھ تم اپنی جندگی میں جیادہ تیجی سے ترقی کر پاؤگے اور اپنی منجل کو حاصل کر پاؤگے پہلا سکھ ہوتا ہے نیروگی کایا اور اس کا پتہ ہمیں تب چلتا ہے جب ہم گمبھیر روپ سے بیمار ہوتے ہیں پندرہ سفل عادتوں کی سوچی میں تیرمی عادت ہے ہمیں سکھوس رہو مسکراتے رہو رونے والے انسان سے کوئی بھی مطرتہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی اس کے ساتھ سمیں بیتانا چاہتا کیونکہ ہر بیکتی کے جیون میں اپنے دکھ اپنی تکلیفیں ہیں پھر کوئی کیوں بے بجے کے دکھ اور تکلیف اپنے جیون میں بڑھانا چاہے گا اسی لئے مسکراتے رہو اگر تم مسکراتے رہو گے تو دوسروں کو تم میں ایک امیت کی قرن دیکھے گی ہو سکتا ہے تمہارے مسکرانے سے کوئی اور اپنی تکلیف بھلا دے اب مسکرانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر سمیں ہستے رہو مسکرانے کا مطلب ہے کہ تم خوش رہو سکراتمک رہو اور یہ سوچو کہ تم بہت قسمت والے ہو تمہارے جیون میں کوئی کمی نہیں ہے اور اگر کوئی کمی ہے بھی تو تم اسے پورا کر سکتے ہو پندرہ سفل عادتوں کی سوچی میں چودویں عادت ہے ہمیشہ اپنی کمائی سے کم خرچ کرو اور کچھ دھن حویثی کی مصیبت کے لیے بچا کر رکھو ادھکتر لوگ دکھاوے کے چکر میں اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں اور پھر جندگی بھر گریبی کے بوش تلے دب کر دکھ سے بھرا جیون بیتاتے ہیں اسی لیے صحیح طریقے سے اپنی آمدانی بڑھانے کی کوشش کرو آمدانی سے کم خرچ کرو اور حویثی کے لیے کچھ بچا کر رکھو پندرہ سفل عادتوں کی سوچی میں پندرمی اور انتی مادت ہے ایک زمیدار انسان بنو ایسے بہت سارے کام ہیں جنہیں کر کے تم دوسروں کی مدد کر سکتے ہو دوسروں کے دکھوں کو کم کرنے کا پریاست کرو قریبوں کا پیٹ بھرو لوگوں کے چہرے پر مسکان لانے کا پریاست کرو ایک سفل بیکتی پوری طرح سے سفل تبھی کہلاتا ہے جب وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے دیش کا اور سماج کا بھی بھلا کرے اسی لیے لوگوں کی مدد کرو بھلائی کے کام کرو اور سماج میں اچھا ادھان پیس کرنے کا پریاست کرو بہت دکھوں نے آگے کہا تو یہ تھی وہ پندرہ آدھتیں جنہیں اپنا کر تم ایک سفل جیبن جی سکتے ہو اور دوسروں کے لیے ایک مثال بن سکتے ہو اس پریشان بیکتی کو اپنے پرشن کا اتر مل چکا تھا اس نے بہت بھکچو کا دھنیواد کیا اور وہاں سے چلا گیا دوستوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جانے سے پہلے ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ کوکو افیم کی سوپر سیبر سیل کا فائدہ اٹھانا نہ بھولیں اور منتلی سبسکرپشن پر 70% ڈسکاؤنٹ کے لیے آپ سیل سیونٹی کوپن کورٹ کا اتنمال بھی کر سکتے ہیں دھنیواد